اسرائیل کے وزیراسم نیتن یاہو نے لبنان کی عبام کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ گزاج ایسی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضب اللہ کو ملک سے نکال دیں ویڈیو خطاب میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ آپ کے پاس لبنان کو بچانے کا موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک طویل جنگ کی خائی میں گر جائیں جو گزاج ایسی تباہی کا باعث بنے گی میں لبنان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو حضب اللہ سے آزاد کرالے تاکہ یہ جنگ ختم ہو سکے عرب نشریاطی ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراسم کی تقریر سننے والے لبنان کے بہت سے لوگوں کیلئے خطرہ واسع ہے اور آپشنز انتہائی سنگین ہیں یعنی یا تو گزاج ایسی صورتحال کا سامنا کری یا پھر خانہ جنگی لبنان کے عوام کا حضب اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ذکر اسرائیل کی تقریروں میں بار بار آتا ہے لبنان میں ایسے بہت سے گروہ ہیں جو کھلیام اور شدید انداز میں حضب اللہ کی مخالفت کرتی ہیں یہ ملک میں جاری سیاسی بحث کا حصہ ہے لیکن حضب اللہ کی مخالفین کے لیے اس گروپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کرنے کا مطلب ایک ہی ملک کے لوگوں کے درمیان کھونے اتصادم ہو سکتا ہے لبنان 1975 اور 1990 کے درمیان پندرہ سال تک خانہ جنگی کے نتائج جب تک جھیل رہا ہے نیتن یاہو کی تقریر کے بعد لبنان میں بہت سے لوگوں کے لیے ایسا ہے جیسی انہیں بترین اور بترین کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لبنان چونکہ عرب مسیحی مصحب مسلمانوں کے مختلف مسالک پر مشتمل ایک ملک ہے اور اسرائیل خواہش کر رہا ہے کہ لبنانی آپس میں ہی لڑ کر مر جائیں تاکہ اس کے افواج کا جانی اور مال نقصان نہ ہوں اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بحفاظت وطن واپس لانے اور حضب اللہ کا ختم کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے لبنان کے اوام کو مخاطب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کامیاب ہوگا ایڈی ایف نے حضب اللہ کے سابق رہنمہ حسن نصر اللہ کے ممکنا متبادل حاشم صفیر الدین کو حلاق کر دیا ہے جس کے بعد اب حضب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے